ہلو گئیز یہاں پہ کیا آپ کے پاس میں سی ای کا پوزیشن ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر آپ نے یہاں پہ بی ای کا پوزیشن ہولڈ کیا ہے وہ آپ بتا سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ میں اب جس طریقے سے مارکٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے نا یہاں پہ یہ والے جگہ پہ یہ کہیں نہ کہ یہ ایک ٹرپنگ والا مومنٹم ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ٹرپنگ والا مومنٹم اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ مارکٹ نے کیا کیا یہاں سے جب مارکٹ نے ڈاؤن فل کیا تو کافی تہہی سے مارکٹ نے ڈاؤن فل کیا لیکن یہاں پہ بہت سے لوگوں کو مارکٹ نے یہ کیا ہے دوستو یہاں پہ ٹرپ کر لیا ہے اب جب مارکٹ اتنے سارے لوگوں کو اسے ٹرپ رک جنا کرے تو کہیں نہ کہ یہاں پہ چھے بہت ہائے ہو چکی ہے ان مارکٹ بہت اینٹر 하게 کے بند ہے اپنا یہاں پہ بندتا ہے تو دو جگہ پہ اپنے کو انچی ملا تھا لیکن اندر 這 وہ نمات ہوا سکابل defaktive ہوا تھا لیکن وہ بھی کہیں ناکہ ایک ہو چکا تھا کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے ترینٹرین یہ سب part of the game ہے لیکن اس سے پہلے بھی اپنا انٹری profit اچھا جانت ہو تھا یہاں پہ اپنا اچھا profit جانت ہو تھا یہاں پہ بھی اچھا profit جانت ہو تھا اور اگر آپ دیکھو گے تو اوورال یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ مہرد ٹیڈنگ ہوا تھا مہرد ٹیڈنگ کے اگر نیچے کے اور جاتا ہے تو کہیں ناکہ یہاں پہ profit and loss کی possibility جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن اب یہ والی جگہ پہ اگر آپ کے پاس میں سی کا position holding میں ہے تو کہیں ناکہ شاید سے market کا جو sentiment ہے overall وہ اوپر کے سیڈ میں ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو market دھیری دھیری کرتے ہوئے اوپر کے اور جانے کی کوشش کر رہے تو کیا market ہیسے تیزی سے اوپر جا سکتا ہے دونوں کی possibility بہت زیادہ رہے گی لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو یہ جو sentiment ہے market کا جو sentiment ہے اوپر جانے کا وہ کافی بڑیا سا ایک پیٹن کے آنے چل رہا ہے مطلب ابھی جب تک market اس levels کے نیچے نہیں آتا ہے مطلب یہ levels کے اگر market نیچے آجائے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کی ڈاؤن سیڈ کے trade کا planning کرنا پڑے گا لیکن اگر یہ levels کو وہ break کر دیتا ہے and اگر 51400 levels کو وہ break کر دیتا ہے تو پھر کرنا بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ market کو نیچے نہ جاتے ہوگے market کو اوپر سائیڈ جانے کا موقع مل سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ possibility chances ہو سکتے ہیں کہ market اگر جانا چاہ رہے تو یہ ہی سے اوپر جا سکتا ہے ورنہ market continuous لیے آپ پہ نیچے کے اور آ سکتا ہے کیا رہے تو یہ ہو گئی ابھی کے بعد لیکن پھر کل کے لیے کونسی important چیزے کیا ہم یہاں پہ جو ہے downside کا ہی planning کرے گی یا پھر ہمیں جو ہے اوپر کا planning کرنا ہے مطلب ہم ایسے ڈیسیڈ کر کے نہیں بیٹھے گئے کہ ہمیں اوپر کا ہی planning چاہیے یا پھر ہمیں نیچے planning چاہیے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنے والے جہاں پہ entry ملے گی جہاں پہ update ملے گا وہاں پہ ہم جو ہے proper entry کر کے exit لینے کا کوشش کرے گے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یہ ہے ہمارا free wallet telegram channel اب اگر آپ نے یہ free wallet telegram channel کے اندر joining نہیں کیا تو یہاں پہ آ کر کے بھی آپ جوائن کر سکتے ہو یہ totally free ہوتا ہے جوائن کرنے کے لیے تو اگر آپ نے اس channel کے اندر joining نہیں کیا تو یہاں پہ بھی آ کر کے آپ جوائن کر لیجئے یہ ہے bank nifty option trade اس کا link آپ کو جو ہی ویڈیو کے description والے سیکشن میں بھی مل جائے گا تو وہاں سے اب اس کے اندرہ آسانے سے جڑ سکتے ہو اب second important چیز اب bank nifty کو اگر اوپر جانا ہے تو کونسی levels اس کے لئے important ہو سکتی ہے کونسی quick trading levels اس کے لئے important ہو سکتی ہے تو quick trading levels کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو مارکٹ جو کر رہا ہے مارکٹ کیا کر رہا ہے کی پوٹ والوں کو بھی trap کر رہا ہے and call set میں جو intel بھی لیا ہے اس کو بھی market trap کر رہا ہے مطلب کہ نیچے کے سیڈ میں trapping چل رہی ہے اوپر کے سیڈ میں بھی trapping چل رہی ہے تو put set trapping ہو رہا ہے call set trapping ہو رہا ہے دونوں سیڈ کے trapping کب خطا ہونے والا ہے ابھی تو دونوں سیڈ کا جو trapping ہے دوستو وہ کہینہ پہ ختم ہوگا ہمارا 51300 پہ اوپر کے سیڈ کے لئے and down set میں ختم ہوگا 51200 کے لئے اب یہ 200 سے لے کر کے 180 کے بیچ میں بھی ایک بڑا سا trap move ہے پہ ہونے والا ہے تو یہ جو trap move رہے گا یہاں پہ تو اس کو بھی آپ کو alert میں کام کرنا پڑے گا ان اس کے سیڈ میں یہ اوپر کا جو movement ہے نا یہاں پہ بھی آپ کو alert میں کام کرنا پڑے گا تو یہ downside میں alert کام کرنا ہے اور اوپر کے سیڈ میں یہاں پہ alert میں کام کرنا ہے تو یہ دونوں جگہ پہ اگر آپ alert ہو کر کے کام کر سکتے ہو تو آپ کے لئے کافی بڑیا سر ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پہ دونوں میں اگر آپ alert نہیں رہتے ہو تو کئی نہ کہ آپ کے لئے trapping والے moment وہاں پہ generate ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو alert رہ کر کے ہی کام کرنا پڑے گا اب ہی اگر آپ کو ایک بڑا move capture کرنا ہے تو بڑے move کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بڑے move کے لئے کئی نہ کئی آپ کو یہی levels کا wait کرنا پڑے گا مارکٹ اسی levels کے آس پاس آ رہے ہیں لیکن مارکٹ یہاں پہ نیچے بی آ رہے ہیں تو اگر مارکٹ 175 یہ levels کے اوپر بنا رہتا ہے تو کہی نہ کئی مارکٹ اور تیزی سے یہاں پہ 325 and 377 یہ دونوں levels آپ کو دکھا سکتا ہے اب اگر مارکٹ اس لیول پہ آتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا اس کے اس میں ہمیں جو 200 points کے آس پاس کے جو profits ہیں وہ کہی نہ کہ یہاں پہ achieve ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ 200 points کے profit جو ہے وہ کافی بڑے profits ہیں یعنی کہ big profit ہمیں کہیں نہ کہ وہاں پہ دیکھنے مل سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ big profit miss نہیں کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو properly وہاں پہ entry plan کرنا پڑے گا risk management کے حساب سے and properly وہاں پہ exit planning کرنا پڑے گا آپ کے risk management کے حساب سے یہ دونوں چیزیں اگر آپ proper طریقے سے follow کر سکتے ہو تب جا کر کیا پہ entry کا وہاں پہ planning کریے ورنہ entry کا planning مت کریے second چیز اوپر کے سیڈ کا جو لیول سے وہ میں آپ کو quality بتا کر کے رکھا ہوا ہے جیسے ہی levels بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ بڑے بڑے targets آپ کو دیکھنے ملے گے مطلب کے 750 ڈک کے بھی targets آپ کو واپے دیکھنے مل سکتے ہیں اوپر کی سیڈ میں چھے گا تو یہ اوپر کے سیڈ کے جو targets ہیں وہ آپ کو آسانی سے واپے دیکھنے مل سکتے ہیں 750 ڈک کے اگر proper طریقے سے market ڈدہ سے اوپر کے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ تو بات ہو گئی نفٹی نفٹی بانک کے بارے میں جو بھی لائیو مارکٹ کے update رہے گا نا جیسے ہم نے آپ پہ بھی update کیا تھا پہلے دن پہ تو اس میں بھی کافی بڑی ایسا profit ہو چکا تھا ہمارا لگبک 300 پوائنٹ کے آس پاس کے جو targets ہیں وہ ہم نے easily واپے achieve کر لیے تھے اب اس کے بعد میں market کیا کرتا ہے market continuously نیچے آیا and trapping momentum generate کر لیا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے profit and losses part of the game ہے اب یہاں پہ جو ہے اگر ہم نفٹی کے بات کریں تو نفٹی کیا کرنا چاہتا ہے کیا نفٹی یہاں پہ سچ میں اوپر جانا چاہتا ہے یا پھر نفٹی یہاں پہ سبھی لوگوں کو trap کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو نفٹی مارننگ سے لے کر کے evening تک کافی بڑی اثر downfall یہاں پہ کر چکا تھا اب اتنا زیادہ heavy downfall کرنے کے بعد بھی نفٹی کو اور continuously نیچے ہی گرنا تھا نفٹی کو ڈاپر جاننے کا کوئی محکہ ہی نہیں چاہیے تھا وہ تو بس گرتے ہی جا رہا تھا گرتے ہی جانا تھا گرتے ہی جانا اور اسے کوئی بھی مطلب کسی بھی جگہ سے اسے اوپر جانے کا محکہ منہMed نہیں چاہیے تھا اس سے تو بس گرنا ہی تھا اب وہ گرتے گیا اس کے بعد وہ کہیں نہیں کہ year حکومت شکریہ گو واپس اپنے گیرن واپس ہونے کی وہ کوشش کر رہا ہے اب اگر نیفٹی کو اوپر جانا ہے نا تو یہ نائن ہنڈرم فیفٹی کا لیول سی امپورٹن رہے گا اگر آپ کو یہاں سے ایک بار ریجیکشن ملتا ہے نا اگر یہاں سے واپس اوپر نکلتا ہے تو پھر 24,100 کا ایک امپورٹن لیول جائے گا ہمارے پاس میں تو یہ لیول سمارے پاس امپورٹن ہو جائے گا اس کے پانے 24,250 and finally 24,388 یہ بڑے ٹارگٹ ہمیں کہیں نہ کئی وہاں پہ دیکھنے مل سکتے ہیں اگر نیفٹی 50 اوپر کے سیڈ میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو تو آئی ہوپ ابھی آپ کو اتنا تو سمجھ گیا کہ اوپر کے سیڈ جانا ہے تو کونسے امپورٹن لیول ہے and اگر ڈاؤن سیڈ جانا ہے تو کونسے امپورٹن لیول رہے گا ہمارے بینک نیفٹی میں and نیفٹی میں تو دونوں لیول کا امپورٹن میں نے چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتائی ہے اور اسے کے ساتھ میں دوستو میں نے آپ کے یہاں پہ بینک نیفٹی کے بارے میں بھی امپورٹن اپڈیٹ جو ہے وہ بتائی رکھی ہوئی ہے تو امپورٹن اپڈیٹ کیا اکورڈن لیول جو بھی امپورٹن چیزیں وہ ابھی آئے ہوپ آپ کو بتا چل چکی ہے لیکن اس اکورڈن لیول آپ انٹری پلاننگ وہاں پہ کر سکتے ہو چلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں